تصویر سامنے آئی ایک تیس سال بعد گیانواپی کے اندر ویاس جی تیکھانے میں پوجا کی گئی جس کے ایکسکلوزف تصویر لگاتار نیوز ایٹین آپ کو دکھا رہا ہے نیوز ایٹین پر تیکھانے کے اندر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلوزف تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزف تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایکسکلوزیف تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر تیکھانے میں پوجا کی تصویر ایکسکلوزیف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ ایکسکلوزیف تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اکتیس سال ایک لمبا وقت ہوتا ہے اس کے بعد تیکھانے میں پوجا کی گئی اور اس کی ایکسکلوزیف تصویر درشک دیکھ رہا ہے انیوزیٹین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے صرف پوجاری کو وہاں پرانومتی پوجا کرنے کی اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر نیوز ایٹین پر تیکھانے کے اندر کی تصویر اور وہ ویڈیو بھی اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آپ کو ویاس جی تیکھانے میں پوجہ کی تصویر اکتیس سال بعد یہ پوجہ وہاں پر ہوئی ہے کوٹ کے عادش کے بعد یہ پوجہ وہاں پر ہوئی ہے پلحال مسلم پکش اس پورے معاملے کو لے کر کے ہائی کوٹ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے معاملے پر وہاں سے آگے کیا کہا جاتا ہے لیکن فلحال جس طریقے سے زلا جج اجی کرشن وشویش کی عدالت نے اس پورے معاملے پر فیصلہ دیا اور اس کے بعد زلا دکاری کے کو پرمیشن دی گئی زلا دکاری کی پرمیشن اور زلا دکاری نے پوجہ کی انومتی جس طریقے سے کوٹ کے عادش کے بعد دی ایسے میں پوجہ وہاں پر ہوئی ہے اور اس کی تصویریں آئی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تیس سال بعد تیکھانے میں یہ پوجہ ہوئی ہے ایک لمبا وقت ایک طرف گیانواپی کا مسئلہ لگاتار عدالت کی چوکھٹ پر ہے اور ایسے میں یہاں پر کل جس طریقے سے عدالت کا فیصلہ پوجہ کو لے کر کے آیا ہے کیونکہ ابھی گیانواپی کا مسئلہ پورا جو مسئلہ ہے وہ عدالت کی چوکھٹ پر ہی ہے لیکن جس طریقے سے ویاس جی کی پوجہ کو لے کر کے تو ایک تیس سال بعد پوجہ کی انومتی یہاں پر کورٹ کی طرف سے دی گئی زلہ جج اجی کرشن ویشویش نے یہاں پر یہ پوجہ کی انومتی دی اور اس کے بعد اب آپ گیانواپی کا تیکھانہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویاس جی کے تیکھانے میں پوجہ شروع ہونے کے بعد وادنی منجو ویاس اور سیتا ساہو کاشیو شنات مندر پہنچی انہوں نے کہا کہ تیکھانے میں اگھن جوتی جل رہی ہے اسی کو دیکھ کر منپرسند ہے ابھی کیول پوجہاری کو ہی پوجہ کی اجازت ہے موقع ملنے پار درشن کروں گی ہمارے ساتھ منجو ویاس جی ہیں جو بھی پوجہ کر کے لوٹی ہیں منجو جی کتنی بڑی جیت مان رہی ہیں آج بہت بڑی خوشی ہے ہم تو اپنے آپ لوگ کے مادیم سے کہنانا چاہتے ہیں یہ اتر پردیش کو دھنیوا دینا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے جو سچ موجود تھے اس کے آدھار پہ آج نیالے نے جو فیصلہ دیا اس سے ہم لوگ بہت خوش ہوئے ہیں جو ہمارے تلواروں کی نوکہ سے ہمارے مندروں کو تہس نیس کیا تھا آج کلم کی طاقت سے ہم نے جیت کے دکھایا ہے کہتے ہیں ست ہی شیو ہے اور شیو ہی ست ہے کہتے ہیں سچ کو کب تک چھوپا کے رکھو گے ایک رہی دن سچ سامنے کول کر کے آئے گا اس لئے ہم سبھی کا دھنیواد دیتے ہیں اپنے نیالے کا بھی دھنیواد دیتے ہیں جو آج ہم کو اتنا بڑا فیصلہ دیا آج ہمیں پوجہ کرنے کا آدھار ملائے یوگی جی ہمارے سمرتھن میں ہے آج انہوں نے بھی کہہ دیا ایک اندے کو بھی لے جاؤ اور وہ بھی اس وقت کر کے بتا دے گا کہ یہ مندر ہے یہ مندر ہے اور مندر ہی رہے گا تو کیا دیکھا ابھی آپ نہیں تھی کیا ہو رہا تھا وہاں پر ابھی وہاں پہ پوجہ ہو رہی ہے وہاں پہ دیا جللہ اکھنڈ دیا جللہ آئے وہاں مورتیوں کی رکھ کر کے پوجہ ہو رہی ہے اور اس سمیں بھی ہو رہی ہے مگر ابھی ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے جب نیالے ہم کو اجازت دے گا تو ہم لوگوں کو دس پونہ کریں وہاں پہ کون کون مورتی رکھی تھی ابھی ویشنو جی کی رکھی ہے شیولنگ رکھے گئے ہیں اور ایک دیا اکھن جللہ آئے رام کی جتنے بھی پرانے مورتیاں ہیں ان کو رکھ کر کے پوجہ ہو رہی ہے چل اچل دونوں مورتیاں رکھی رکھی چل اچل دونوں مورتیاں رکھی گئیں کیا لگ رہا ہے جو مجید پر تھا وہ سپریم کورٹ گیا اس سے کہہ دیا گیا بھائی کورٹ جائیے وہ رات میں ہی پہنچ ان کا کام ہے جائیں سچائی سب کے ساتھ ہے اور کب تک ہمارے سچ کو چھپا کے رکھو گے ایک نیگہ دا وہ جانے جانے دیجئے ہمیشہ ان کو نیڈاشا ان کے ہاتھ میں لگے گا ہمارا مندیر ہے آپ اسے مندیر کہیے یہ گیان باپی مندیر ہے کیا لگتا ہے جلدی وجو کھانے کی بھی جانچہ بلکل اب اس کی بھی جانچہ 80% ہم لوگ آ گیا 20% رہ گیا ہے جلدی وہ بھی ہمارا پورا ہو جائے سیتا جی پرشاد بھی لیا ہے پوڑا بھی ہو گئی کتنا بڑا چھن اچھا چھن ہے سکھا دنبوتی ہے کینٹو میں ابھی نندی جی کی پرتیچھا کا زیادہ وہ کر رہی ہے نندی جی کی بھی پرتیچھا ختم ہونی چاہیے جی جی تو وہاں پر چیزا پوڑا پاٹ شروع ہو گیا پوڑا پاٹ شروع ہو گیا دیا جلنا شروع ہو گیا جو کی دیا جلنا منجید میں اہم حصہ ہوتا ہے دیا جلانا راگ بھوگ جو ہوتا ہے تو وہ سب شروع ہو گیا سکھا دنبوتی تو ہے ہی چا کہیں گے ابھی سکھا دنبوتی ہے بہت خوشو بہت خوشو کتنے وہاں پر کون کون سے آپ کو دکھ رہے ہیں کون کون سے کتنی موٹیاں دکھ رہے ہیں کون کون سے دیو دیو سا دکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی کچھ خاص نہیں دیکھ پائی تو ابھی مطلب سب کے سب سے سب کے آگے دیا جلنا شروع ہو گیا بھوگ لگنا شروع ہو گیا راگ بھوگ شروع ہو گیا دیا جلنا شروع ہو گیا تو وہ اہم جو چیز ہوتا ہے وہ سب ہوئی رہا ہے پوڑا پرتی دن ہوگا اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہے تو دیپک جی آپ لوگوں نے وکیل کے طور پر لڑائی لڑی پوڑا کر کے آگئے ہیں جس طریقے سے جس پدتی سے پوڑا ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ پرساسن کے اس کے آدیس کے انصار ساری چیزیں وہاں سب چل لہی ہیں اور پوڑا پرت جو ہے نیمی تب جو ہے وہ سچارو روپ سے چلے گا تو پاپا کیت دیا جلنا شروع ہو گیا تھا جی جی دیا جلنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پرساسن کے لوگ تھے وہاں پر جلادیکاری وغیرے سب ہی لوگ تھے اور اسی سمیہ سے پوڑا پاتھ کا آرم ہو گیا ہے کاشیوشونات نیاز پرشد کے ادھیاکش ناگیش پانڈے بندر پہنچے جہاں پر وہ ویاس جی تہکانہ میں پوڑا پاتھ کا اجائزہ لے رہے ہیں ناگیش پانڈے نے کہا ہے کہ جلدکی عام بھکتوں کے درشن کی ویوستہ کروائی جائے گی گروہ جی کتنا بڑا دینے ہیں اور کب تک عام جنتہ کے لیے کب تک درشن شروع ہو جائے گا ایسا ہے کہ جو جنتہ وہاں جا رہی ہے درشن کرنے کے لیے وہ وہاں پر جا رہی ہے ان کا درشن ہوگا 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 گروہ جی کتنے پہر کی آرتی کتنے پہر کی پوجا وہاں پر کتنے بڑا کا بھوگ لگے گا یہ جو بیوستہ بھی سنا دیکھی ہے وہی بیوستہ وہاں بھی رہے گی بیوستہ بڑا دینے کتنے پہر ہوتا ہے وہ کتنے پہر آرتی وہ تھوڑا سا ابھی اس کے بارے میں ہم نرنے لیں گے ابھی اور لوگ بچار کریں گے تو وہاں پہ پوجا رہی نکت کر دیا گروہ جی بلکوش بچار کر دیا تو وہاں پہ پوجا رہی ہے ہاں پہ پوجا رہی ہے آمار آدمیوں کے لیے کب تک ہو جا گیا اس کے لیے بات کریں گے آپ بشنوں مہا پر ہم بات کر کریں گے جو اب یہاں پر پہنچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بھی بشنال جی میں پوجا رہی ہے وہاں پر بھی لگے گا جانب آپی کو لے کر فیصلہ آیا ہے وہاں پوجا رہی ہے بھی ہمارے ساتھ سادوی نیرنجنہ جوتی ہیں میڈم جس طرح کا فیصلہ آیا ہے کیا کہیں گے آپ فیصلہ سبوت کے ادھار پر آیا ہے پوجا پارٹ پہلے بھی وہاں ہوتا تھا لیکن مولان سنگ جی نے پرتیبند لگا دیا تھا اس سے پرتیبند کو سبوت کے ادھار پر ہٹاتے ہوئے مانینیہ نیہیلے نے آدیش دیا ہے کہ وہاں پوجا کی جا سکتی ہے اور آج پوجا بڑے دھوم دھامتے ہوئی ہے کیونکہ نیہیلے سبوت کے ادھار پر فیصلہ سناتا ہے وہاں مندیر کی دیوار ہیں وہاں نندی بھگوان چلہ چلہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے آراد یہاں ہیں ان کو پوجا کا ادھکال ملنا چاہیے یہ بہت بڑے سو بھاک کا دین ہے کہ تیس سالوں کے بعد مہاں بھگوان پوجا ارچنا کرنے کا سو بھاک پرات ہوئا ہے بیاس پریواہ نے پوجا کی ہے بھکتوں نے وہاں پوجا کی ہے اس کے لئے میں نیہیلہ کا دھنیواد دیتی ہوں وہاں بھاہر بھی ایوڈیا کے بعد یہ بڑی جیت ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سبوت کے آدھار پر جیت ہوئی یہ ہم نے جبرجستی نہیں لیا ہمارے مندیب توڑ کر کے مسجد بنائے گئی تھی وہ کوٹ نے فیصلہ دیا ہے سبوت وہاں تھے ان سبوتوں کے آدھار پر پوجا کیلئے انمتی دیا سادوی نیرہ جنا جو تھی انوک گپتا نیوز ایٹی نیٹ ورک ڈلی سچ پریسان ہو جاتا ہے لیکن پراست نہیں ہوتا ہے کاشی کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھگوان شیو کی نگدی ہے ان کے دوارہ بس آئی گئی ہے کروڑوں سال پہلے اور جو لوگ دعویداری کر رہے ہیں وہ ساتھویں ستابدی میں ان کا دھرم پیدا ہوا ہے تلوار کی دھم پر یہ اتکرمن کیے گئے تھے اور عدالتوں میں